بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ ٹھیک 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 خیلیہ سے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے ناظرین آج جب آپ کو ایک اہم چیز بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹائگر فورچ اکوال جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں پہلے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس کے بعد ناظرین ایسا ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے ہاو ٹو لوگن پی ایم ٹی ایف میں جو پرائم منسٹر ٹائگر فورس کی جو ایک اپلیکیشن آئی اس حوالے سے لیکن اس میں کبھی ساری پرابلمز آ رہی ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو پاسفورٹ کے لوگن ہوتے ہوتے ہیں مطلب جب آپ لوگن کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو ایک پرابلم ہ پرابلم یہ آتی کہ آپ لوگن نہیں کر پاتے اور آپ کو سامنے ایک میسیج ہو جاتے کہ جو یوزر نیم اور پاسفورٹ انویلڈ ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ ضروری معلومات دینے جا رہا ہوں اور میری اگر آواز کلیر نہیں ہے تو میں سفر میں ہوں لیکن آپ لوگ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کی یہ پریشانی ختم ہو سا کے کوشش کروں گا سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا ہے ایسا کہ دیسے میں آپ لوگ ایک پاسفورٹ بتاتا ہوں دیکھیں اس ٹیم میرے پاس موجود ہے پاسف دیکھیں اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے اس بات کو آپ اور سے نوٹ کریں اور اس کو چیک کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے سامنے اسی ستر کے پاسفورٹ شو اور ایک بندے کا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہے جو سمال لیٹر میں آپ نے سمال لیٹر میں جے لکھنے بی یو یا اپنے کیپیٹل لیٹر میں لکھنے اس کے بعد آرہا ہے ایٹو جو ایٹو آرہا ہے یہ آپ نے جس سمپل لکھ دینا ہے ایٹو اس کے بعد زیرو یہ بیسیکلی زیرو نہیں ہے یہ او ہے تو یہاں سے مین مسٹیک جو اصل میں جو مسٹیک ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہی ہو رہی ہے کبھی سارے لوگوں کی آپ نے ایسا کرنا ہے جیس مال میں لکھنے بی یو لکھے ایٹو زیرو جو زیرو پہ آپ آو گے نا تو یہ ہو سکتا آپ کے پاس جو میسے جو وہ زیرو نہ ہو وہ او ہو تو آپ کوشش کریں کہ او ٹائپ کریں اگر پھر بھی لوگن یہ تو آپ او کی جگہ زیرو ٹائپ کریں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں لوگن ہو جائیں گے اور دوسرا جو مین اصل چیز ہے وہ یہ کہ جو آپ کی کیپٹل اسمان لیٹر اس پر خاص کر دیان دے چونکہ میں آلریڈی ابھی اس کو مطلب اپنا جو میرا ہے ایک آنٹ ٹائگر فورس کا میں اس میں لوگن ہو چکا ہوں آلریڈی ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس میں لوگن ہو چکا ہوں لوگن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے ایسا ہے کہ آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر ایک لاکھ کا نشان بلک کلر کا شو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پر کلک کرنا ہے جب اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ نے اپنا جو آپ کے پاس میسیج میں پاسوڑ آیا آپ نے وہ پاسوڑ اپنا یہاں پر شو کر دینا ہے پاسوڑ جب یہاں پر شو کریں گے اپنے نیو پاسوڑ دینے اپنی مرضی کا پھر اس کو کانفارم کر دینا ہے اور سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے آپ لوگیں جب سبمیٹ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا پاسوڑ بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آلرےڈی کر چکا ہوں اپنا پاسورٹ وغیرہ تو اس کے بعد ابھی تک جو یہ ایپ ہے یہ مکمل طور پر اپریشنل نہیں ہوا انشاءاللہ بہت جلد یہ اپریشنل ہو جائے گا جیسی اپریشنل ہوگا تو آپ کی خدمت میں ایک دعا پھر آپ لوگوں کے پاس ایک ویڈیو ہم لے کر آئیں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس میں آپ نے ورک کرنا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جیسے اس میں یہ گرین سیلفی مساجز مارکیٹ پرائس کنٹرل بسز پاس وغیرہ اس طرح کی مختلف آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے لئے ادھر سے آپ لاغاؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لاغاؤٹ کریں اس کے بعد جو نئے آنے والے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ غور سے اس کو دیکھیں یہ جو نیچے آپ کو نشان نظر آ رہا ہے کلک ہے روٹو ریجسٹر آپ نے کرنا ہے ایسے کہ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ سے پوچھ یہ جیسے جو آپ کی انفارمیشن ہے یہ وہ آپ سے مانگے گا پہلے خانے میں آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے ٹھیک ہے جو دوسرا خانہ ہے جس میں انٹر فادر نیم لکھے والد کا نام اس میں آپ نے والد کا فل نیم لکھنا ہے یہاں پر انٹر سی آئی نائسی آپ نے کرنا ہے ایسے کہ اس خانے میں آپ کا جو اصل شنادی کارڈ نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبیل فون نمبر لکھنا ہے جو آپ کے استعمال میں ہو اس کے بعد آپ نے اپنے ایڈریس لکھنا ہے ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا صبح لکھنا ہے پھر نیچے اپشن میں آپ آئیں گے ڈسٹرک آپ نے اپنا ذلہ لکھنا ہے ذلہ کے لکھنے کے بعد آپ نے اپنی تحصیل لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی یو سی جو اختیاری جو مطلب آپ لوگوں کو ہر بندے کو پتا ہے کہ آپ کے یو سی کونٹس چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی یو سی کا یہاں پر ذکر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو پولیس ٹیشن آ جائے گا جو آپ کو قریبی تانہ لگتا ہے جو آپ کی بطور کیا وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو مردم شماری آپ کا جو بلاک نمبر وغیرہ ہے وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پانسو چھے سات سا وارڈ اس طرح کا اس کے بعد آپ کو جو وارڈ نمبر ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اگر آپ کو جو آپ کے جو ایریہ ہے جس میں تانہ آگیا یو سی جو آگیا ہے آپ کا جو مردم شماری کا بلاک آگیا ہے نمبر نا اس کے بعد آپ کا جو وارڈ نمبر آگیا کرے اس میں آپ لوگوں کو پرابل میں تو اپنے جو آپ کا تحصیل ہوگا ہاں پر جا کے آپ اپنی ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے انٹر پرویشن اسیمبلی شیٹ نمبر ٹھیک ہے پی پی تو جو بندہ جس ایریے سے ہے تو ان کی جو ہلک ہے اس ہلکے کا بھی پار ایری میرا پی پی ٹونٹی ون ہے تو میں یہاں پر ٹونٹی ون لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیشنل اسیمبلی کے جو سیٹ ہے وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ وطنی این اے سکسٹی فور ہے وطنی صرح اگر میرا سکسٹی فور ہے آپ نے سکسٹی فور لکھ دینے اگر آپ کا ایٹی ہے تو ایٹی لکھ دیں اگر آپ کا ففٹی ہے تو ففٹی لکھ دیں آپ اس کو سبمیٹ کریں گے یہاں سے تو انشاءاللہ آپ کا یہ سارا ہو جائے گا لیکن ان میں جو مین چیزیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے آپ اپنے تحصیل آفیس میں جا کر وہاں سے اپنی ساری انفارمیشن وغیرے لے سکتے ہیں یا آپ کے جو ممبر ہے جو کوئی کونسلر وغیرہ اسے بھی آپ بھی یہ ساری انفارمیشن ممبر میں لے سکتے ہیں وہ آپ ساری انفارمیشن دے دگا یہاں پر تحصیل دیکھیں یہاں پر آپ کو آپشن دے رہا ہے میرے پاس اب یہ آپشن شروع نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تحصیل آپ کی جو ڈسٹر کے تحصیل ہے آپ کی وہ اپنی یہاں پر ٹائپ کرنی ہے پھر آپ اپنے کونسل یا کونسل 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 یونے کونسل کا فیسے دفتر وہاں پر آپ جائیں وہاں سے یہ ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ آپ پر یو سی کون سا ہے تحصیل کون سا ہے پولیس ٹیشن کون سا ہے مردم شماری کا جو بلاک ہے وہ کون سا ہے اس کے بعد وارڈ نمبر کون سا ہے اس کے بعد یہ جو اینڈ میں دو چیزیں ہیں ایک انٹر پرویشنل اسمبلی انٹر نیشنل اسمبلی سیٹ نمبر جو آ رہا ہے یہ آپ کا حلقہ حباب ہے آپ کا حلقہ لیفار ایزمپل آپ لوگوں کا ہے حلقہ پی پی آپ لگا لے پرویشنل اسمبلی کا جو ہے نا وہ لگا لے ٹونٹی تو آپ نے پیس لگ دینے تیسے تیسے لگ دینے نیشنل اسمبلی کی جو آپ کی سیٹ نمبر آپ کا جو ایم ایم پی ہے جو سیٹ آپ کا آ رہی ہے آپ نے در فارغ ادام پل ہمار میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہو سکتے ہیں میں خیال میں سکسٹی فور ہے میں سکسٹی فور لکھے ہیں یہاں پر میں ٹونٹی ون نے آپ ٹونٹی ون لگ دیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ نے اس کو کر کے اگر امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی لیکن آخر میں ایک دفعہ پھر بتانے جا رہا ہوں ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی آپ بہر ہو رہے ہوں گے پاسفورٹ دیتے وقت ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس میسج آیا ہے اس میسج میں آپ نے کرنا یہ کہ جو آپ کی کیپیٹل لیٹر ہے جو سمال لیٹر ہے کہ آپ کیپیٹل کیپیٹل میں لکھیں سمال لیٹر کو سمیٹل میں لکھیں نہیں ہے تو وہاں سے کافی کر کے یہاں پر پیس کر دیں ٹھیک ہے بقایا جن ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور جن لوگوں کا میسج ڈیلیٹ ہو چکا ہے یا ان کا پاسفورٹ وغیرہ ڈیلیٹ ہو چکے گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اس پر بھی جلد آپ کے سامنے خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آنگا لیکن اپنی مصرفیات کی وجہ سے کچھ جلدی نہیں کر پا رہا لیکن پوش کروں گے انشاءاللہ جتنے جلد ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کے خدمت جن لوگوں کا ویڈیو جو میسج آیا ہے ایٹی سیونٹی سے جو ڈیلیٹ ہو چکا ہے یا پاسفورٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ سیٹیزن پورٹل پر ایکسر لوگوں کو ایسے لوگوں کو گلاتا ہے کہ وہاں پر جو پاسفورٹ ہے اس کو فارویڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کوڈ نہیں آتا کوڈ آنے نہیں آنے کے بعد لوگوں کو نہیں ہو پاتے اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے تو اب سب لوگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو سیٹیزن پورٹل کی عموما لوڈ ہوتا ہے لوڈ ہونے کے بعد پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ یہ مسئلہ عموما سیٹیزن پورٹل پر عام روٹین ہے یہ چھلتا رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ فارگیٹ پاسفورٹ مارتے ہیں تو توڑا سا ویڈ کر لیا کریں آپ یک دم دوبارہ ریسینڈ کا کوڈ مانگتے ہیں جب تو پریش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سرور ہے تو وہ بھی اس کی پرابلم آئیں گی ہو سکتے ہیں وہ پہلا پاسفورٹ بیج دیں اور دوسرا بیج دیں تو وہ یک دب دو تین آپ کے پاس آجاتا آپ بھی دو تین آگے سے اس میں لگا رہے تھے ہے تو پرابلم ضدر سے آجاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے بہتری ہے کہ آپ نے تھوڑا سا آپ کے پاس جب کوڈ کا آپشن پلے کرتے ہیں کوڈ کا ای میل وغیرہ تو آپ تھوڑا سا بیٹھ کر لیا کر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری چیز یہ کہ جو ٹائگر فورس پی ام ٹائگر فورس کی بارے میں میں نے آپ لوگ وہ اگاہ کی ہے تو اس میں اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو آپ جو ہماری یوٹیوب چینل ہے اس کے آپ اس پہ جائیں کمنٹ سیکشن میں ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی آپ جائیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں جتنے پوش کروں گے جتنے سوالات ہیں آپ لوگ اتاکہوں کی جوابات آپ لوگ کو مل سکیں ہمارے اس کے بعد جو ہمارا فیس بک پیج ہے آپ فیس بک پیج بھی بھی جا سکتے ہیں جانے کے بعد اب ہمارے کمنٹ سیکشن میں یا ہمیں ان بکس انبکس کر دیں آپ کے جو question وغیرہ ہوں گے سوالات ہوں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے facebook پیج کو like کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں Tigerforce group آپ کے قوال کو ہماری یوٹیوب جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب پر اپل ایکن کریں دب پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ پسندے ہی ہوگی دیجی اجازت اللہ حافظ